موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to everyone کیسے ہیں آپ سے بلوک میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں اللہ کے رحم سے اس کے فضل سے آج میں بنا رہی ہوں you can see this is arwi arwi this size کی ایک ہی سائز کی میں نے ایک ہی سائز کی arwi لیو میں arwi اور چکن بنا رہی ہوں بہت کم لوگ بناتے ہیں میں بھی بہت کم بناتی ہوں موسیلی لوگ جو ہیں وہ arwi گوش بناتے ہیں میں بنا رہی ہوں arwi چکن اس کے لئے ہمیں جو جو کچھ چاہیے یہ میں نے 3 بڑے بڑے ٹماتر لیے ہیں یہ ڈیڑھ پیاز ہے اس کو میں نے اس طرح سے کار لیا ہم یہ شوربے والا بنائیں گے بھناوانی بنائیں گے اور چکن جو کچھ پیاز ہے ہمیں بڑے 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 ہیں ہمیں مثالیں چاہیے ہلتی چاہیے زیرا پاورڈر چاہیے دھنیا پاورڈر چاہیے یہ اناردانہ پاورڈر ہے سابت زیرا میں چاہیے دو لونگ ہیں دو لائچی ہیں اور ایک سٹار ہے اور یہ میں نے سکا دھنیا جو ہے وہ خود سے کوٹا ہے مجھے مزے کا لگتا ہے یہ اینڈ پہ میں ڈالوں گی اور ہمیں مرچیں چاہیے نمک چاہیے افکورس ہمیں اور یہ بلیک سیڈز ہمیں چاہیے سینیمن پاورڈر ہے یہ اس میں اس میں بلیک سیڈز ہیں یہ میں جو ہے وہ بعد میں ڈالوں گی سینیمن پاورڈر اور یہ بلیک سیڈ کا آئل ہے یہ بھی جب سالن بن جائے گا تو میں اوپر سے ڈالوں گی جو لوگ بلڈ پریشر کے پیشنٹس ہیں یا شگر کے ہیں ان کے لیے بیسٹ ہے بلیک سیڈ آئل کیا کریں بلیک سیڈ آئل لے کے آپ رکھ لیں اور جب کھانا بن جائے تو اینڈ پہ آپ بس تھوڑا سا ڈال دیں چلیں جی اب میں کیا کروں گی اروی کو میں جو ہوں وہ چھیل کے اروی کو میں گلوز پین کے چھیلتی ہوں کیونکہ یہ اگر ہاتھوں پہ لگ جائے پتہ نہیں شاہد مجھے بہت جبتی ہے باقیوں کا مجھے نہیں پتہ اس کو میں چھیل کے اس کو میں نمک کے پانی میں جو ہے وہ رکھوں گی about 15 to 20 منٹس اس میں بڑی لیس ہوتی ہے تاکہ اس کی وہ لیس ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی اوکے لیٹس ڈارٹ ہن جی تو سب سے پہلے ہم نے چکن کا بنا لینا ہے کورما ہم بنا لیں گے اروی میں نے کاٹ دی ہوئی ہے اس کو میں نے پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے نمک کے پانی میں اور ادھر ہم جو ہے وہ سب سے پہلے ہم آئل تھوڑا سا پین میں ڈالیں گے اور ہم پیاس کریں گے گولڈن براؤن بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے جس طرح الکا ساس کا کلر چینج کریں گے ونہ آپ کا شوربہ جو ہے وہ کالا ہو جائے گا کیونکہ ہم اروی چکن بنا رہے ہیں شوربے والا جی تو اب میں اس میں ٹیماتر ڈال دی ہیں میں نے اب اس میں میں لیسن بھی ڈالوں گی اور ثابت میرچنٹ ڈالوں گی اور ان کو میں اچھا سا سوتیں کر کے ٹیماتروں کا تھوڑا پانی سوک جائے گا تو پھر میں ان کو چاپ کر لوں گی اگر آپ چاہیں تو آپ کچھے بھی پیاس ٹیماتر چاپ کر کے بنا سکتے ہیں لیکن میں نہیں بناتی اس طرح سے شوربہ میٹھا بنتا ہے so it's all up to you ہر انسان کا اپنا ٹیسٹ ہے جیسے آپ کو صحیح لگے آپ کر لیں میرا یہ طریقہ کر ہے ہن جی تو ماشاءاللہ سے رمضان شریف کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو گیا بڑے دن تیزی سے بھاگ رہے ہیں سب خوبی باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کا جڑ سے خاتمہ کریں اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہاں جی اب میں نے یہ جاپ کر لیا ہوا ہے اب میں واپس اس میں ڈال کے تو جو اس پہ جاپر پہ تھوڑا لگ گیا تھا وہ بھی میں پانی اس میں ڈال کے میں نے واپس ڈال دیا کوئی بھی چیز جائے وہ ضائع نہیں ہونی چاہئے جی تو اب ہم اس میں اپنا چکن ڈال دیں گے اور چکن ڈال کے اس میں میں سارے مثالیں ڈال دوں گی اور پھر میں چکن کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی اور یہ پھر آرام سکون سے گلتا رہ گا جب چکن گل جائے گا اور اس کا پانی سوک جائے گا پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے یہ جی میں اپنے سارے مثالیں ڈال دوں گی اس میں میں نے ابھی تک نمک نہیں ڈالا نمک میں نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ میری جو اروی ہے وہ میں نے نمک کے پانی میں بھی گوئی ہوئی ہے تو ابھی میں نمک نہیں ڈالوں گی نمک میں انڈ پہ تھوڑا سا ڈالوں گی کہ میرا سالن جو ہے وہ کہیں نمک زیادہ نوجہ اور کروانا اچھا ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں میں اب اس کو ہلکی آنچ پہ چکن کو جو ہے وہ پکا رہی ہوں یہ دیکھیں اروی کو میں نے ایسے پانی میں بھی گویا ہو تھا اور اروی کو میں نے کٹ کے اس کے درمیان میں جو ہے وہ ایک کٹ لگا دیا ہوا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ نمک کا پانی اندر تک جائے گا اور لے اس ختم ہو جائے گی ہاں جی جی کہ نمک ہمارا گل گیا اب میں نے اس میں اروی ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو بھونیں گے تھوڑے در دم دے کے اس کو میں بھونوں گی اور پھر میں اس میں جب جو آئل جو ہے وہ پانی چھوڑ مسالے کو چھوڑ دے گا آئل نظر آئے گا تو پھر ہم اس میں اپنا پانی ڈال دیں گے اب میں نمک اس میں ڈال رہی ہوں اور میں اس میں سینیمن پاوڈر تھوڑا سا ڈالوں گی اور کلانجی ڈالوں گی اور ان دونوں چیزوں کو میں اچھی طرح سے اروی اتنا ٹائم نہیں لیتی گلنے میں about 10 to 15 منٹس میں اروی گل جاتی ہے اب میں اس میں دو جو میں دے سی گھی کے ڈال رہی ہوں اپنے پہلے دیکھا ہوگا میں نے سالین بہت آئل کم ڈالا تھا آئل کم ہی یوز کرنا چاہئے ویسے بھی جو کولیسٹرول کے پیشنٹس ہیں ان کو تو بہت ہی کم یوز کرنا چاہئے لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے میں بھی کہتی تو بڑا ہوں لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں سالین پا کھاتے ہوئے جی تو اب میں اس میں کیٹل کا پانی ڈال رہی ہوں اپنے پانی ڈال کے اس کو about 5 to 7 منٹ کے لیے جو ہے وہ گلنے کے لیے رکھتے ہیں اوکے جی اروی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئی ہمارا سالین ریڈی ہو گیا you can see the gravy ماشاءاللہ spell is very nice اور اروی ہم چیک کر لیتے ہیں جی یہ دیکھیں کتنی اچھی گل گئی ہے ماشاءاللہ سے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے ہاں جی تو اب ہم اس سے کسی بھی جو ہے وہ باول میں ڈال لیں گے سو اروی is ready اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں مجھے ڈہی ساری اپنی دعاوں میں ضرور یاد کیا کریں اچھا دعاوں میں سب لوگ کہتے ہیں نا دعاوں میں کیسے سب کا نام لے کے کیسے کریں ایسے انڈ پہ کہہ دیا کہ جو جو کہتا ہے دعا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کریں یہ بڑا easy way ہے میں ایسے کرتی ہوں آپ لوگ بھی سارے ایسے کیا کریں اوکے جی اللہ